کیوں کہ اس کے اوپر جو وزن اس کے اوپر اگر ہم 70 کیجی بھی ڈالنا چاہیں 70 کیجی بھی اگر اس کے اوپر وزن ڈال دیں تو یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ جو میں نے ہکس لگائی ہے یہ بالکل بینڈ نہیں ہوں گئی کسی قسم کا اس کے اندر کو فارٹ نہیں آئے گا اسلامیکوم ناظرین میں ہوں محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا UFC Tech چینل تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی اہم ہے پہر دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملتا رہے ہو دوستو چاند ماہ قبل میں نے بائیو پیلٹ جو سٹور تیار کیا تھے میں نے تو اس وقت تک الحمدللہ میں پورے پاکستان میں وہ ہوم ڈلیوری کارگو کے ذریعے لیپڈ کوریر کے ذریعے بیچ چکا ہوں تو ماشاءاللہ بہت اچھے ریویوز آئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپونس دیا ہے دوستو نے تو بہت سارے دوست اس وقت مجھ سے پوچھ رہے تھے واتس ایپ پہ کہ بھائی یہ اس وقت ہمیں جو ہے سٹور ملے گا یہ جو آپ نے وڈ پیلٹ سٹور تیار کیا خود جو سلنڈر سے آپ نے تیار کیے تھے کیا یہ ہمیں اب مل سکتا ہے یا نہیں جو ہے ویڈیو بنا دیتے ہیں تو ویڈیو پر ساتھ دوستوں کو معلومات مل جائے گے کیا کہ اب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو کافی سارے دوست ٹینشن میں تھے ابھی تک انہوں نے آرڈر بھی نہیں کیا کہ شاید یہ دوکھا ہوگا دو نمری ہوگی پتہ نہیں پیسے لے لیں گے بعد میں بیجیں گے نہیں تو اس طرح کی الحمدللہ کوئی کسی قسم کی ٹینشن والی بات نہیں الحمدللہ میں نے جن دوستوں کو بیجے ہیں وہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر اچھا ان کو ریسپونس ملا تو پھر بھی اگر برا ملا تو پھر بھی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر ان کے اندر کوئی خامیاں اگر آپ کو پیش آتی ہیں اگر کوئی خامیاں نظر آتی ہیں کوئی ان کے اندر کوئی کمی پیشی ہے تو جو میں نہیں کور کر سکا تو آپ مجھے ضرور بتائیے تو میں ان کا ضرور حال کروں گا انشاءاللہ اتنی بہترین چیزیں ہیں میں آپ کو کیا کہوں کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر بہت سارے اس وقت وڈ پیلٹ آپ کو سٹوپ جو ہے تیار ملیں گے مگر میں کہتا ہوں کہ جن دوستوں نے مجھ سے لیا ہے ان کو پتا ہے اس کے ریسپونس جو ابھی لیں گے ان کو بھی انشاءاللہ اچھا ہی ریسپونس اچھا ہی ریسپونس ملے گا ابھی آپ کو میں ریویو کروا دیتا ہوں میں نے کون سا جو تیار کیا ہے وڈ پیلٹ جو یہ آپ دیکھ لے سٹوپ یہ تو میرے پاس سے جو ہے اس لئے یہ ابھی مہنگا بہت زیادہ ہو چکا ہے وہ پیلٹ جو ہے ابھی ہم تو اس کو لکڑی جلائیں تو وہ ہمیں مناسب رہے گا لکڑی فیلحال سستی ہے تو گیس کی جو صورتی حال ہے دوستو اس وقت بہت زیادہ مہنگی ہے کسی قسم کا جو ہے سموک وغیرہ یہ نہیں دیتا تو بالکل فرینڈلی محول کے ساتھ آپ کچن میں اپنا آسانی سے کام کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تو جنہوں نے اس سے پہلے لیے ہیں ان کو تو پتا ہے یہ کس طریقے سے چلانا ہے کیا چیز ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فین لگایا تھا بہت ہی زبردست فین لگایا ہے یہ امپورٹنٹ فین جو آتے ہیں لائٹ کا مال وہ میں نے یوز کیا اس کے بعد یہ میں نے خود یہ تیار کیا ہے یہ جو والیم ہے ریگولیٹر ہے اس کو ہائی لو کرنے کے لیے یہ میں نے خود جزائن کیا تھا یہ اگر آپ کے پاس سارا جو ہے پارٹس آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اگر ٹیکنیشن ہے تو آپ بلکل آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے بنا سکتے ہیں منفیکچر کر سکتے ہیں میں اسی چینل کے اوپر آپ کو بقاعدہ اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے ان کو بنانا ہے تو کیونکہ پہلے وہ دوسرے چینل کے اوپر میں نے سارے آرےڈی ساری ویڈیوز اس کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں مگر اس یو ایف سی ٹیک چینل کے اوپر میری اس وقت جو ہے سٹوو کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں تھی تو بہت سارے دوستوں نے مجھے مجبور کیا تو میں نے اس لئے پھر یہ بنا کے آپ کو جو ہے آپ کے سامنے یہ سٹوو میں نے پیش کیا کہ ابھی ہم یہ دے رہے ہیں مراد ابھی بھی جا رہا ہے مال الحمدللہ پورے پاکستان میں میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہے جو سٹوو میں نے تیار کیا یہ اس کے اندر جو میں نے یہ پائپ لگایا ہے جس کے اندر آپ نے مٹیریل ڈالنا ہے یہ جو ہے آپ کا جو یہ وڈ پیلٹ ہے یہ والے اگر آپ یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ آویلیبل ہیں یہ اس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ اس کا جو اپنا وزاتی وزن ہے اس وقت تقریباً ایک کلو ساڑھے ساتھ سو گرام ساتھ سو گرام اس کا اپنا وزن ہے یہ چودہ گیج میں جو پائپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو میں نے کس طریقے سے اس کو آرٹنیٹنگ کیا ہے اس کی یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے میں نے اس کو دیزائن کیا ہے یہ اس کے اندر جو سٹوپ کے اندر ہوتا ہے یہ وہ ہی ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو لوڈ ہوگا اسی کے اوپر ہوگا جو باہر سامنے سلنڈر لگایا اس کے اوپر بلکل کسی قسم کا لوڈ نہیں ہوتا اور یہ بلکل تھنڈا رہتا ہے یہ گرم ہونے والا سٹوپ نہیں ہے جو سٹیل کی نسبت سٹیل والے سٹوپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ جو ہے ادھر سے پکڑیں گے تو مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ بلکل اتنے زیادہ گرم نہیں ہوتے بندہ آسانی سے اس کو اٹھا بھی سکتا ہے مگر اس کو ہم نے اٹھانا کیوں ہے جب کیچن میں پڑا ہو بچوں سے یہ چیزیں دور ہی رکھتے ہیں بچوں کا بہت خیار رکھتے ہیں اس طرح کے چیزیں کے نزدیک بھی نہ جائیں تو دوستو اس کے لئے جو میں اڈاپٹر میں یوز کروا رہا تھا یہ بھی امپورٹن ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیمرے کے اندر آپ دیکھ لیں یہ ہم یہ یوز کروا رہے ہیں تو اس کے بعد میں بتا رہا تھا آپ کو یہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر سے بھی نکل جاتا ہے میں نے اس کے ساتھ مکمل ویڈنگ نہیں کی یہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے میں نے یہ ڈیزائن کیا کہ آپ یہ جس وقت مرضی اس کے اندر جو راکھ وغیرہ بنتی ہے اس کو نکال کے باہر پھینک سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھی گیا ملتے ہیں ایک نئی انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ